نمسکار بہت سفاگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پرہار آپ کے ساتھ میں ہوں جھوٹسنا پارٹنی اور اب بات کریں گے مہاراشر میں انڈی اے گٹھ بندن کے سیٹ شیئرنگ فارمولے کی انڈی اے کیمپ میں سب سے زیادہ ماتھا پچی مہاراشر کو لے کر چل رہی ہے ابھی جو بڑی خبر اور بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ پتہ چل رہا ہے کہ مہاراشر کے لیے انڈی اے نے سیٹ شیئرنگ کے دو فارمولے تیار کیے ہیں پہلے فارمولے کے مطابق بی جے پی چونتیس سیٹوں پر اپنی کیانڈیٹس اتار سکتی ہے وہیں شیو سینہ شندے گھٹ کو دس سیٹوں پر چناف لڑا سکتی ہے اور اجید پوار کی انڈی پی کو چار سیٹیں مل سکتی ہیں اور جو دوسرا فارمولا ہے اس کے مطابق بی جے پی چھتیس سیٹوں پر چناف لڑ سکتی ہے شیو سینہ شندے گھٹ کو آٹھ سیٹیں مل سکتی ہیں وہیں اجیت پوار کی پارٹی دو سیٹوں پر چناف لڑ سکتی ہے اور دو سیٹیں نردلیے کیانڈیڈیٹ کو مل سکتی ہیں یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے ایسی خبریں مل رہی ہیں ان دو فارمولیز کو لے کر چل رہی ہے ہمارے پولٹیکل ایجٹر دیویندر پراشر ہمارے ساتھ جن چکے ہیں فائنل فیصلہ ہونا باقی ہے کیا ہوگا اس سے پہلے دیویندر سے جان لیتے ہیں دیویندر یہ جو دو فارمولے نکالے گئے ہیں ان کے بارے میں سمجھائی اور کس آدھار پر یہ فارمولے پر پہنچی ہے گھٹ بندن کل رات جو بات ہوئی تھی گریمنٹی عمیشہ کے گھر پر تقریباً ایک بجرہ تک وہ بیٹھک چلی تھی اس بیٹھک میں الگ الگ بیٹھک ہوئی پہلے ایک بار شندے شیفشنہ گھٹ کے ساتھ بیجے پی کے نتاؤں کی بیٹھک ہوئی جس میں بی جے پی کے طرف سے گریمنٹی عمیشہ کے علاوہ دیویندر فرنویس اور پردیش شدکت موجود تھے اور وہاں ایکنات شندے تھے شیفشنہ کی طرف سے دوسری طرف انسی پی کے طرف سے عجید پوہر وہاں پہ آئے تھے اور انسی پی کے طرف سے عجید پوہر جب وہاں پہ بیٹھک میں پہنچے تھے اس سے پہلے انسی پی نتاؤں کے ساتھ پرپرپرٹیل سنیل تٹکرے ان سب لوگوں کے ساتھ آپس میں بھی باتچیت ہو گئی تھی جو فارمولا نکالا گیا اس میں یہ دو فارمولا جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پہلا فارمولا یہ تھا کہ جس میں بی جے پی بتی سیٹو پر لڑے بی جے پی کی ایک کوشش ہے کہ اس بار مہاراشت میں ادھکتم سیٹو پر وہ چناؤں لڑے کیونکہ پردھان منتی نید مودی کے چہرے کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو آسانی سے مل جاتا ہے بنیسپت آپ صحیح کی دل کو اگر دیتے ہیں تو اور آپ دیکھیں تو یہ جو آکڑا ہے یہ آکڑا مہاراشت میں بی جے پی کے اتحاس میں لوگ سبا چناؤں کے لحاظ سے سب سے بڑا آکڑا ہوگا کیونکہ جب شیوشنہ کے ساتھ بی جے پی کا گھڑ بندن چلتا تھا تو 26 سیٹو پر ہی بی جے پی چناؤں لڑتی تھی اس بار کم کم 32 کا پہلے فارمولا کے حساب سے 32 سیٹو کو چنیت کیا گیا ہے بی جے پی کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ چار سیٹ ہے جو کی انسی پی عجید پوار کے لحاظ سے عجید پوار ان چار سیٹو پہ دعویٰ کر رہے ہیں اور شندے گھٹ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ اس کے بعد دس دوسرا جو فارمولا ہے اس میں بی جے پی کے طرف سے بتایا گیا کہ اگر 36 سیٹو پہ آبا قائدہ کینڈیڈیٹس دے کر بتایا گیا کہ ایسے ایسے کینڈیڈیٹس اس کے پاس ہیں جو کی 36 سیٹو پہ اگر بی جے پی چنیو لڑے تو اس کا سیدھا فائدہ ہوگا ان سی پی کو دو سیٹ دے کر اور دو پہ انڈیپینڈنٹ کیونکہ ان سی پی کے سیمبول پہ جانے پہ وہاں پہ کنڈیڈیٹ کو دکت ہو رہی تھی تو اس لیہاں سے انڈیپینڈنٹ اور مضبوط کنڈیڈیٹ کو وہاں پہ چنیو لڑایا جا سکتا ہے جس میں سے ایک سیٹ کو لے کے بہت زیادہ چرچہ رہتی ہے اور اس میں دونوں طرف سے بی جے پی اور ان سی پی کی بیچ کھینستان چل رہی ہے تو کل ملا کر پہلے راؤنڈ کی گمبھیر باتچیت مہراشت میں ہوئی تھی دوسرے راؤنڈ کی گمبھیر باتچیت کل رات ہوئی تھی اور آلکہ ابھی بھی انتیم نینے پر یہ فارمولا دونوں میں سے کوئی بھی فارمولا نہیں پہنچ پایا ہے ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں کہ بی جے پی کی پوری کوشش ہے کہ ہارڈ بارگین کیا جائے اور ہارڈ بارگین اس لحاظ سے اس نہیں کہ لوگ سبا چناؤں میں بلکہ ویدھان سبا چناؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ہارڈ بارگین کیا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ بی جے پی کے لوگ سبا سانساد ہوں گے جس کا سیدھا مطلب ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ ویدھان سبا کی سیٹوں پر بی جے پی چناؤں لڑے گی اور پھر مکھے منتری ان کا ہو سکتا ہے دیویندر میں اسی بات پر آ رہی تھی کہ جس طرح سے دونوں فارمولے آپ بتا رہے ہیں اس فارمولے کے مطابق بی جے پی مضبوط ستھی میں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ بارگین یہاں پر ہارڈ ہو رہا ہے لیکن ان دونوں ہی فارمولے میں سے کسی ایک فارمولے کا اعلان کب ہوگا کب ستھی سپاشت ہو پائے گی کیونکہ سب سے زیادہ انتظار مہاراشت میں سیٹ شیرنگ کا ہو رہا ہے کب ہوگا اس کے بعد بھائشوانی کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے کہ میں نے شبت کا استعمال کیا کہ ہارڈ بارگین چل رہا ہے تو جب بارگین چلتا ہے تو ابھی تھوڑے دن اور انتظار کرنا ہوگا ہے ایک بیٹھک ضرور سمبہ ہوئے کہ اور ہو سکتا ہے ہمیں ٹاپ سورسز کے دورے اس بات کی جانکاری دی گئی کہ ابھی ہم لوگ انتیم نیرنے پر نہیں پہنچے ہیں باتچیت جاری ہو باتچیت جاری ہونے کا مطلب آپ سیدھا سمجھ سکتے ہیں کہ جب مسئلہ صرف لوگ سباہ چناؤں کا نہ ہو بلکہ سامنے یہ ویدھان سباہ چناؤں کیونکہ اگلے سال ہی ویدھان سباہ چناؤں ہونے ہیں تو اس لحاظ سے پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ ویسا ایک مومنٹم کریٹ کر کے رکھا جائے اسی سال مطلب آخر میں چناؤں ہونا ہے تو پارٹی کا پورا مومنٹم کریٹ کر کے رکھا جائے کہ لوگ سباہ چناؤں کے بعد ویدھان سباہ چناؤں میں بھی زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی چناؤں لڑے اور اس کے بعد مکہ منتری کی کرسی پہ بی جے پی کا دعویٰ مضبوطی سے پیش کیا جا سکے بی جے پی کا ایسا آقلن ہے کہ چاہے شوشنہ سندھے ہوں یا پھر انسی پی عجید پوار مہاراشت میں بی جے پی کی طاقت کے سامنے یہ لوگ بہت مضبوط اس سطح میں نہیں رہیں گیا وہاں پر کمل کا نشان زیادہ سے زیادہ رہے تو فائدہ ہوگا یہ بات پہلے بھی کہی گئی تھی ادھر ٹھاکرہ کے ساتھ جب بی جے پی گھڑ بندن تھا تب بھی پردیش بی جے پی کے نتاؤں کا یاکلن تھا کہ ہم لوگ زیادہ سیٹوں پر گر اکیلر لڑے تو ہمیں اس سطح مضبوط رہے گی پھر ویدھان سباہ چناؤں میں آپ نے دیکھا بھی کہ بی جے پی کی سٹی کتنی زیادہ آئی تھی اس بار وہ آگرا اور بڑھانے کی کوشش ہے بلکل آپ نے ٹھیک کہا ہارڈ بارگین کا مطلب بی جے پی ایک مضبوط ستھی میں ہے مضبوط ستھی کا مطلب جب ویدھان سباہ کے چناف ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ مکھے منتری کا چہرہ اور نام اس بار بی جے پی سے ہو بیرہال ایک اور بڑی خبر آندھپرر ٹی ڈی پی بی جے پی جن سینہ کی میٹنگ ختم ہو چکی ہے قریب ایک گھنٹہ یہ بیٹھک چلی تینوں دلوں کی بیٹھک ٹی ڈی پی بی جے پی اور جن سینہ کی بیٹھک یانے کی ایک گھنٹہ چلی جو اب ختم ہو چکی ہے امیت شاہ اور جے پی نڈا اس بیٹھک میں پرمختہ سے موجود تھے اور دیویندر لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیویندر اب اس بیٹھک سے کیا اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے لگ بھگ یہ تائم آنا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک کے بعد گڑوندر کا جو فارمولا ہے وہ صرف نمبر کی لحاظ سے نہیں بلکہ سیٹوں کو چنہت کرنے کی لحاظ سے بھی لگ بھگ تائے کر لیا گیا ہے اب سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد شاید کسی اور بیٹھک کی ضرورت نہ پڑے پچھلی جو بیٹھک ہوئی تھی پرسورات میں اس کے بعد ہم یہ بتایا گیا تھا کہ ایک بیٹھک اور ہونی ہے وہ بیٹھک صرف نمبر کی لحاظ سے نہیں تھا بلکہ بقاعدہ سیٹوں کو چنہت کرنے کی لحاظ سے تھا کیونکہ کچھ سیٹوں پر بیٹھک میں شاید سمباؤ ہے کہ اس پر موہر لگیا ہو لیکن اور دیٹیز آنے کے لیے بھی فیلال انتظار کرنا ہوگا کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی یہ بیٹھک خاتم ہوئی ہے تقریباً ایک گھنٹے تک یہ بیٹھک چلی تھی جس میں گریمانتی عمیشاہ بیجی پی گراستر اکجیب کی نڈڈا تھے اور چندبابو نائیڈو اور پاون کلیان وہاں پر موجود تھے بیٹھک میں